اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ورڈ پرابلم اون ایڈیشن اف یونیٹس ڈیفرین یونیٹ کے میجرز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس سے ریلیٹیڈ یہ ورڈ پرابلمز ہے پہلا پرابلم دیکھتے ہیں اسد بارڈ ا نیو پلانٹ وچیس سیونٹی فائف انچیز ٹال اسد ایک نیو پلانٹ خریدتا ہے جو سیونٹی فائف انچیز ٹال ہے پرانا جو اس کے گارڈن میں پلانٹ ہے ان میں سے ایک پلانٹ کی ہائٹ ہے سکسٹی ایٹ انچیز ہم نے فائن کرنا ہے کہ ان دونوں پلانٹس کے ٹوٹل ہائٹ کیا ہے ٹوٹل کا ورڈ آیا اس کا مطلب ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے دونوں پلانٹس کے ہائٹ کو ہم نے جمع کرنا ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں سیونٹی فائف کو ہم نے جمع کرنا ہے سیونٹی فائف انچیز کو یونٹ کیا ہے انچیز ہے اس کو ہم نے جمع کرنا ہے سکسٹی ایٹ انچیز میں سکسٹی ایٹ انچیز تو اس کا جو آنسر آئے گا وہی ہمارا جواب ہوگا یعنی ان دونوں کی ٹوٹل ہائٹ ہوگی تو ان کو پلانٹس کریں سیونٹی فائف پلس سکسٹی ایٹ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں سیونٹی فائف اور اس کو ہم نے پلانٹس کرنا ہے سکسٹی ایٹ جب اس طرح سے ایک دوسرے کی اوپر نیچے لکھیں گے تو اس وقت اگر یونٹ نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا سیونٹی فائف پلس سکسٹی ایٹ کا کیا جواب آئے گا فائف پلس ایٹ تھرٹین آ جائے گا تو تھری لکھیں گے اور ون کو کیری لے جائیں گے سیونٹ پلس ون ایٹ اور ایٹ پلس سکس فورٹین آ جائے گا تو ہمارا آنسر آیا ون ہنڈرڈ فورٹی ٹری تو اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ون ہنڈرڈ فورٹی ٹری انچز آئین کا مطلب ہے انچز یہ انچز کی شورٹ فارم ہے تو اس کا مطلب ان دونوں پلانٹس کی ٹوٹل ہائٹ کیا ہے ون ہنڈرڈ فورٹی ٹری انچز اس بات کو یہاں پہ ورڈز میں لکھتے ہیں دیئر ٹوٹل ہائٹ is ون ہنڈرڈ فورٹی ٹری انچز ایک اور پرابلم ہے دیئر آر ٹو کبارٹس دو کبارٹس پڑے ہوئے ہیں جو لیفت سائیڈ پہ کبارٹ ہے اس کی ویٹ ہے نائنٹین فیٹ یعنی وہ نائنٹین فیٹ چوڑا ہے اور جو رائٹ سائیڈ پہ کبارٹ ہے اس کی ویٹ ہے ٹویل فیٹ یعنی بارہ فیٹ اس کی ویٹ ہے فائنڈ دیئر ٹوٹل ویٹ اب ہم نے ان دونوں کی ٹوٹل چوڑائی معلوم کرنی ہے ٹوٹل چوڑائی معلوم کرنی ہے اس کا مطلب ہم نے کیا کرنا ہے پلاس کرنا ہے جمع کرنا ہے ان دونوں کو تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں نائنٹین فیٹ کو ہم نے جمع کرنا ہے کس کے ساتھ نائنٹین فیٹ فیٹ کی شارٹ فارم ہے ایف ٹی اس کو ہم نے پلاس کرنا ہے ٹویل فیٹ میں ان کو پلاس کرنے سے ان کی ٹوٹل ویٹھ آ جائے گی ٹویل فیٹ جب ان کو پلاس کریں گے تو جو آنسر آئے گا وہ ان کی ٹوٹل ویٹھ ہوگے اب ان دونوں کو ہم اوپر نیچے لکھ لیتے ہیں ورٹیکلی نائنٹین اور جب ایسے لکھیں گے تو اس وقت ہمیں یونٹ ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو نائنٹین اور نیچے لکھنا ہے ہم نے ٹویلف ان دونوں کو پلاس کرنا ہے تو یہاں پہ پلاس کا نشان لگا دیتے ہیں نائن پلاس ٹو کیا آ جائے گا نائن پلاس ٹو آئے گا الیون تو ون یہاں پہ لکھتے ہیں اور ون کو ہم کیری لے جائیں گے ون پلاس ون ٹو اور ٹو پلاس ون ٹھری تو آنسر آیا ٹھرٹی ون اس کا مطلب نائنٹین فیٹ کو جب ہم پلاس کریں گے ٹویل فیٹ میں تو آنسر آئے گا ٹھرٹی ون فیٹ تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹھرٹی ون فیٹ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان دونوں پلانٹس کی ٹوٹل ہائٹ اگر ملائیں سوری ان دونوں کبرٹس کی ٹوٹل ویٹھ اگر ملائیں تو وہ ہے ٹھرٹی ون فیٹ تو اس بات کو ہم ورڈز میں لکھتے ہیں دیئر ٹوٹل ویٹھ اس ٹھرٹی ون فیٹ ان کا ٹوٹل ویٹھ ہے ٹھرٹی ون فیٹ ایک اور سوال ہے دیئر آر ٹو فونز آن سیل دو فون سیل پہ ہیں یعنی ان کو سیل آؤٹ کرنا ہے دہ بلو فون اس ٹین سنٹی میٹرز لانگ اس میں سے جو بلو فون ہے اس کی لمبائی ہے ٹین سنٹی میٹر وائل دہ ریڈ فون اس ٹوٹل سنٹی میٹرز لانگ جو ریڈ فون ہے اس کی لمبائی ہے ٹوٹل سنٹی میٹر فائنڈ دیئر ٹوٹل لیندھ ہم نے ان دونوں فونز کی ٹوٹل لیندھ فائنڈ کرنی ہے اس کا مطلب ہم نے کیا کرنا ہے ایڈیشن کرنا ہے ٹوٹل کا ورڈ آیا اس کا مطلب ہم نے ایڈیشن کرنا ہے یعنی ہم نے ٹین سنٹی میٹر کو جمع کرنا ہے ٹوٹل سنٹی میٹر میں تو سنٹی میٹر کے لیے سی ایم ہم استعمال کرتے ہیں سی ایم کا مطلب سنٹی میٹرز ٹین سنٹی میٹرز کو پلس کرنا ہے ٹوٹل سنٹی میٹرز میں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹین سنٹی میٹر پلس ٹوٹل سنٹی میٹر اور جو جواب آئے گا وہ ان دونوں کی ٹوٹل لیندھ ہوگی ان دونوں کو جمع کرتے ہیں ٹین میں ٹویلو کو جمع کرنا بہت آسان ہے اس کو ہم ڈائریکٹ بھی جمع کر سکتے ہیں ٹین پلس ٹویلو کیا آ جائے گا ٹوٹل سنٹی ٹو آ جائے گا کیونکہ جب بھی ٹین یا اس کے ملٹیپل میں کوئی نمبر ایڈ ہو جاتا ہے سوری جب بھی ٹین میں کوئی دوسرا نمبر ایڈ ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا ونس پلیس پہ زیرو پلس ٹو ٹو آ جائے گا اور ٹینس پلیس والے نمبر سے آپس میں جمع ہو جائیں گے ون پلس ون ٹو آ جائے گا اس لئے یہ بن گیا ٹوئنٹی ٹو سنٹی میٹر اس کا مطلب ان دونوں فونٹس کی اگر ٹوٹل لینڈز دیکھیں تو وہ کیا ہے ٹوئنٹی ٹو سنٹی میٹرز ہے اب اس بات کو ہم ورڈز میں لکھیں گے دیئر ٹوٹل لینڈز اس ٹوئنٹی ٹو سنٹی میٹر ان دونوں کی ٹوٹل لینڈز ہے ٹوئنٹی ٹو سنٹی میٹرز تو اس طرح سے ہم ڈیفرین یونٹس کو کی میجرمنٹ کو آپس میں ایڈ کر سکتے ہیں آج ہم نے پڑھا ورڈ پرابلم اور ایڈیشن آف یونٹس کے بارے میں